وزیراعظم کی زیر صدارت اچلاس عراقین اسمبلی بیورکریسی کے خلاف پھٹ پڑے وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک کے گلے شکوے وزیر خراک سمیلہ چودری کا اپنے خلاف سازشوں پر شکوہ بیورکریسی ہماری بات نہیں سنتی کیسے کام کریں عراقین اسمبلی جو ڈیلیور نہیں کر سکتا اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائے کی جائے وزیراعظم تین ماہ بعد سانیہ سائیوال کے متاثرین کا مطالبہ منظور وزیراعظم امنان خان کا سائیوال واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم وزیراعلا کو ضروری اقدامات کی ہدایت پانونی طور پر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو عمل کیا جائے وزیراعظم کی ہدایت سانیہ سائیوال پر جائیٹی نے تحقیقات کی جوڈیشل انکوائری بھی ہو چکی انکوائری رپورٹ بھی پنجاب حکومت کے پاس موجود چیک مل گیا تین ماہ بعد بھی انصاف کا وعدہ وزیراعظم امنان خان کی سانیہ سائیوال کے متاثرین کے مرسہ سے ملاقات مقتول خلیل کے والد بھائی جمیل اور یتیم بچوں سے اظہار ہمدھردی وزیراعظم نے تین کروڑوں رپے کے امدادی چیک تقسیم کیے وزیراعلا اسمان بزار بھی موجود وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیاقہ کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درت میں برابر کی شریک ہے وزیراعظم نے انصاف فرام کرنے کی اقل یقین دہانی کرائی اندادی چیک دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بگ گئے وزیراعظم امران خان نے جوڈیشن کمیشن بنانے کی ہدایت کی امید ہے انصاف ضرور ملے گا مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا اندادی چیک دینا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری تھی وزیراعظم کی لاہور میں سرکاری مصروفیات جہانگیر ترین پھر چھائے رہے شاہ محمود قریشی کا اعتراض مسترد جہانگیر ترین لاہور میں ہونے والے اجلاس میں شریف وزیراعظم امران خان کو ایوان وزیراعلا سے رخصت بھی کیا شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں جہانگیر ترین کے بیٹھنے پر اعتراض کیا تھا پنجاب میں بڑی تبدیلی وزیراعظم امران خان نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی ویلچ کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر تحصیل اور میونسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی سفارش بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی چلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے عوام کو بے اختیار اور فیصلہ احساسی میں شامل کیا جائے گا شہری اور دہی علاقوں کے مسائل حل ہوں گے بجٹ سیشن سے قبل نئے بلدیاتی نظام لائیں گے جس کے بعد فوری الیکشن ہوں گے صبحی وزیر قانون بشارت راجہ میاسلام اقبال اور شہباز گل کی پریس کانفرنس اٹھالیس گھنٹوں میں پارلیمانی سیکٹریز کو میک میں لوٹ کرنے کا اعلان میاسلام اقبال نے کہا کہ تمام ادارے ڈسٹرکٹ گورمنٹ کے تابع ہوں گے ادویات کے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس بہتر گھنٹوں میں ادویات کے قیمتوں کو پرانی سطح پر لانے کا حکم مستوی مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے عمران خان کی وزیراعلا پنجاب کو ہدایت ایوان وزیراعلا میں عثمان بزار سے وان آن وان ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں پنجاب کا بجٹ مثالی اور عوام دوست ہونا چاہیے شیلٹر ہومز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کا بینہ کچلاس کی بھی صدارت صبح کے انتظامی امور کا جائزہ لیا وزیراعظم کی وزیراعلا کو شریف فیملی کی کرپشن بے نقاب کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اچلاس شریف فیملی کی کرپشن پر تفصیل گفتگو حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے ملازمین کی جانب سے منی لانڈرنگ کی گئی اب تک شریف فیملی پر پرانے کیسز تھے ڈیٹا اکٹھا ہو گیا مزید کیسز عدالت میں جائیں گے وزیراعظم کی اچلاس میں گفتگو وزیراعظم کی پنجاب کا بینہ اچلاس کی صدارت پر نون لیگ کا اعتراض وزیراعظم صبح معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی تنقید عمران خان وزیراعظم پاکستان کی بجائے وزیراعظم پنجاب بننا چاہتے ہیں سمی اللہ خان وارس کلو اور پیر اشرف رسول کی گفتگو گریٹر اقبال پارک میں افتتاہی تختی سے نواز شریف کا نام مٹنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن پی اچھے انتظامیہ حرکت میں آگئی افتتاہی تختی پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام دوبارہ درج چیمن پی اچھے یاسر گیلانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے نام نہیں مٹایا سزایافتہ مجرم کے نام پر پارک نہیں ہونا چاہیے ہائی کوٹس حمزہ شہباز کو مزید دو کیسز میں ریلیف رمضان شکر ملز اور صاف پانی سکینڈل میں بھی سترہ اپریل تک ابوری زمانت منظور آمزن سے زائد اصلا سجاد کیسز میں پہلے ہی اٹھارہ اپریل تک ابوری زمانت حاصل کر چکے حمزہ شہباز نے زمانتی مچل کے بھی جمع کرا دیئے لاہور ہائی کوٹ بار میں بھی آمد آزم نظیر تارڑ صدر حفیز و رحمان سمیت دیگر وقلہ سے ملاقات حمزن سے زائد اصلا سجاد نیب نے حمزہ شہباز کو بارہ اپریل کو طلب کر لیا نیب نے حمزہ کو آج صبح گیارہ بجے بلایا مگر پیش نہ ہوئے نیب کو کام انتظار کرتے رہے ترجمان حمزہ شہباز اتا اللہ تارڑ کہتے ہیں نیب کو حمزہ شہباز کی ہائی کوٹ میں مصروف کیات سے مطالق خط کے ذریعے آگاہ کر دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے نیب اور حکومت پر وار بولے نیازی صاحب اللہ سے دریں ملکی معیشت ونٹی لیٹر پر ہے آٹھ ماہ میں اکانومی کا بیڑا ہرک ہو گیا نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے نیب کے سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جب بھی بلائیا پیش ہوئے نیب بلاتا کسی اور کیس میں ہے گرفتاری کسی اور کیس میں کی جاتی ہے اور پارکنگ کمپنی سکینڈل سابق چیمن خاجہ احمد اسان نیب نے پیش خاجہ احمد اسان نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کر آیا 28 پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ اعتصاب عدالت نے چہدری ورادران کو طلب کر لیا چہدری پرویز اللہی اور چہدری شجاعت کو 26 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت نیب کے تفتیشی آفیسر کو بھی ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم انجینئرز کا احتجاج اور دھرنا دھمال میں تبدیل دن بھر کے دھرنے کے بعد مزاہرین کا رقص کر کے انوکھا احتجاج دوسرے صبح کی طرح ٹیکنیکل الاؤنس دینے کا مطالبہ کل سیول سیکیٹریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان مزاہرین نے احتجاجن وزیراپاشی کو دفتر سے باہر جانے سے روک رکھا سردار موسن لگاری گاڑی سے اتر کر پیدل دفتر سے باہر گئے مزاہرین کو منانے کی کوشش ناکام بولے میرے پاس کوئی الہ دین کا چراغ نہیں وزیر کا مطلب یہ نہیں کہ حکم سادر کروں اور کام ہو جائے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلٹی الاؤنس کی منظوری اپکا زفر علی خان گروپ کا سیکیٹریٹ چاک میں دن بھر احتجاج سیکیٹریٹ حکام کے مزاہرین سے مذاکرات کامیاب اپکا ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا تنخواہیں نا بڑھنے پر چوبیس اپرل کو دوبارہ احتجاج کا اندیا پنجاب حکومت کا بڑا قدم صبح بھر کے معذور افراد کو صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کسی بھی ہسپیٹل سے سات لاکھ بیس ازار روپے تک مفت علاج کی سہولت ملے گی مطلقہ اداروں کو فیرس نے دیار کرنے کی ادایت وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں معذور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہے مہنگا علاج کی استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو ریلیف دینا ترجیح ہے سرکاری ہسپتال میں بہترین تنبی سہولیات فراہمی کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں فیروز پوروڈ پر قتل کے ملزموں کی ادم گرفتاری پر اتجاج مکتول کے لوائٹین کا لاش سڑک پر رکھ کر سراپا اتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی قتل کا واقعہ کانا کے علاقے آزار ٹاؤن میں پیش آیا اتجاج کے باعث فیروز پوروڈ ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومتی محکموں کے درمیان خطو کتابت ای میل پر منتقل کرنے کی تیاری پنجاب حکومت کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا پنجاب بھر کے محکموں کو مراستہ جاری گوورنس نظام میں بہتری کے لیے الیکٹرونک گوورنس سسٹم پر آیا جائے مراستلے کا مطن پی آئی ٹی وی کی مدد سے ای فائلنگ اور آفیس ٹو مشین سسٹم تیار ناکس صفائی گندہ پانی پینے کے سرات ہر دوسر شرٹس ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیپیٹائٹس کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ سروے ریپورٹ جاری ہیپیٹائٹس سی کی شرح 6.7 فیصد سے بڑھ کر 8.9 فیصد ہو گئی انسپیکشن اینڈ ڈسپلن اور ایس پی انویسٹگیشن کو اضافی ذمہ داریاں مل گئی صبح بھر میں پولیس افسران کو ڈسٹرکٹ کمکلینٹ آفیسر کا اضافی چارج آئی جی نے بائی سے اور بائی سے بی کی درخواست سے سننے کے اختیارات دے دیئے کرانچی سے موڈلنگ کے لیے لہور آنے والی لڑکی کے قتل کا معاملہ پولیس مقتولہ کا موبائل ان لاگ کرنے میں کامیاب نامزد ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا اخترا کی موت آئیس نچے کی زیادتی کے باعث ہوئی مقتولہ کے والد کا قانونی کاروائی کروانے سے انکار بیٹی کو نہاں قتل کیا غربت کے باعث قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتے والد کی گفتگی آنی ایر لائن کی اے روزٹس پیرس میں لاپتہ لاہور کی رہائشی شازیہ دورانے ڈیوٹی پیرس میں لاپتہ ہوئی شازیہ نے اس سفارشی بنیادوں پر پیرس کی ڈیوٹی لگوائی تھی یا یہ انتظامیہ صورتحال پر موقف یا کارروائی بتانے سے گھریزہ عوام کو یقین دلانا ہوگا ٹیکس کا پیسہ ان پر ہی خرچ ہوگا وزیراعظم تھا ویجن ہے عوام کے ٹیکس کی حفاظت کریں گے نظام کو بدلنے جا رہے ہیں پاکستانی لوگ سخافت کے اعتبار سے دنیا بھر میں نمائع ہیں مستقبل میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا پی سی ہٹیل میں پی آرے کی تقریب سے کتاب ایو اکیڈمک سٹاف الیکشن صدارتی نشست پر ڈاکٹر ممتاز چار سو ساٹھ ووٹ لے کر کامیاب جاوید سمی تین سو بانوے ووٹ لے کر سیکیرٹری منتخب الیکشن میں سات سو پچھے سسادتہ نے اپنا حق تیرائے دہی استعمال کیا پر وقت ٹیکس کی ادائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس ڈے کے حوالے سے لیبرٹی مارکیٹ میں آگاہی واقعہ تمام وزیر ایکسائز حافظ ممتاز ڈی جے ایکسائز اکرام اشرف گوندل بھی شریک وزیر ایکسائز بولیٹ ٹیکس نیٹ کو وڑھا کر ملکی معیشت کو مضبوط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے عامی فریضہ ادا کریں یونیورسٹی آف ٹینٹرل پنجاب عوام میں ٹرافک قوانین کے آگاہی کے لیے پیش پیش یو سی پی میں خصوصی سیمینار کرنکات طلبہ میں ٹرافک قوانین سے مطلق شعور دیکھ کر سی ٹی او کا اظہار مسرد بولیٹ ٹرافک قوانین کی پازاری محضب فاموں کا اشار ہے اور الہمراہ آرٹس کامسل میں پندھروی ینگ آرٹسٹ نماز قیفتتہ تین سو باسٹ نوجوانوں کے پانچ سو فنفار نماز کی زینت رنگوں کے میلے قیفتتہ نامور آرٹسٹ اجاز الحسن نے کیا